اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے اٹس فور یو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تکنالوجی کی دنیا سے جڑی تمام اپ ڈیٹس پائیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ویو وائی 91c کی زیہن دوستو یہ ریسیٹلی مارکٹ میں آیا ہے دوستو دوستو اگر ہم بات کریں اس موبائل میں دوستو آپ کو 6.2 انچیز کا ڈسپلی مل جاتا ہے 4030 mAh کی بیٹری مل جاتی اور آپ کو وارٹر ڈراب نورس میں آپ کو فیس آن لاکنگ کی فسیلٹی بھی مل جاتی ہے دوستو دوستو یہ اس کا جو کلر ہے میرے پاس اوشن بلو کلر ہے دوستو اور یہ ویرینٹ ایک ہی ویرینٹ آتا ہے پاکستان میں جو کہہ 2GB ریم اور 32GB سٹوریج کے ساتھ دوستو تو دوستو کافی اچھا ہے آج کل مارکٹ میں اس کی کافی ہائپ بنی ہوئے یہ بوکس میں آلریڈی اوپن کر چکا ہوں کیونکہ میں نے اس کو تین دن پہلے پرچیز کیا تھا دوستو اور میں اس کو تین دن یوز کر چکا ہوں اس لیے میں نہ صرف اس کی انبوکسنگ کروں گا بلکہ آپ کو تین دن کا یوزر ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا دوستو تو دوستو ڈبا اوپن کر لیتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ملتا ہے ٹاپ پہ آپ کو ایک موبائل فون مل جاتا ہے دوستو جو کہ آلریڈی میں اس کو سیٹ اپ کر چکا ہوں اس کو دو منٹ رکھ دیتے ہیں دوستو ہم سائٹ پر دوستو اس کو سائٹ پر رکھ کے دیکھتے ہیں بوکس میں اور کے ہے دوستو یہاں پہ ہمیں موبائل کے نیچے ایک پیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر ہمیں مل جاتا ہے میرے خیال اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستو ایک ہمیں مل جاتا ہے دوستو یوزر مینول مل جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ ایک موبائل کا کور جو کہ کافی سوفٹ ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا تھا تو یہ تو یوزر مینول ہو گئے دوستو اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ یوزر مینول کو بھی میں سائٹ پر رکھ دیتا ہوں تو نیچے آپ دیکھ لیجئے مجھے مل جاتا ہے یہاں پہ سیم ایجیکٹر ٹول دوستو سیم ایجیکٹر ٹول بھی ہمارے پر مل گیا اس کو بھی میں سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں ڈبے میں اور کیا کیا موجود ہے دیکھتے ہیں دوستو چارجر یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے دوستو یہ چارجر تو کافی بڑا انہوں نے بنایا دیکھ لیتے ہیں اس کی ریٹنگ کیا ہے دوستو تو یہاں پہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پانچ فول ایک امپیر کا چارجر ہے میرا خیال ہے یہ کافی ان کو ایٹیس دو امپیر کا دینا چاہیے تھا سلو ہے دوستو یہ کافی چارجنگ سلو کرے گا آپ کی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپ سی یہاں پہ ملتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں دوستو یہاں پہ ہمیں سیمپل میں مایکرو یو ایس بی کیبل مل جاتی ہے جو کہ آپ کے موبائل میں فاسٹ چارجنگ سپورٹ نہیں کرتا یہ موبائل تو دوستو اب بعد اوپن کر لیتے ہیں اس کا موبائل دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کیسا ہے موبائل دوستو یہاں پہ آپ اس کا کلر دیکھ رکھتے ہیں دوستو اوشن بلو کلر میں میں نے اسے بائک کیا دوستو کافی اچھا کلر لگ رہا ہے میں اس کو آپ کو پیکٹ سے باہر نکال کر بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے میں اس کو پیکٹ سے باہر نکال رہا ہوں دوستو یہ اونسلی ہو گیا کیونکہ میں اس کو آرڈی یوز کر چکا ہوں تین دن میں نے اس کو یوز کیا اس لئے میں اس کو آپ کو ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا کیسا ہے آپ کو یہ خریدنا چاہیے یا نہیں دوستو دیکھ لیتے ہیں اس موبائل کو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک سائیڈ آپ دیکھیں تو کافی گلاسی لکت دیتا ہے دوستو یہ میٹل باڈی نہیں ہے یہ پلاسٹک کا ہے دوستو تو کافی اچھی بیلڈ کوالٹی اس کی ہمیں مل جاتی ہے اور اس کے کلر جو ہے تین کلر میں یہ آتا ہے دوستو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تینوں کلر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے اب دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے پاور بٹن اور والیوم اپ اینڈ ڈاون اور دوسری سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے سیم ٹری دوستو یہاں پہ دوستو اگر ہم بات کریں اس موبائل کے ٹاپ کی تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا دوستو ٹاپ سائیڈ پہ اور بیک کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ LED فلیش لائٹ اور کیمرا اور ہمارے پاس ڈاؤن سائیڈ پہ جو نیچے والی سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو 3.5 mm کا جیک مل جائے گا اور آپ کو ایک سپیکر مل جائے گا آپ کو چارجنگ پورٹ مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک مائک مل جائے گا دوستو دوستو اب یہ موبائل کو اون کر کے دیکھتے ہیں دوستو اس میں کیا کیا ہمیں فنکشن ملتے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہے دوستو اس کا ڈسپلی دوستو 720p کا ہے لیکن یہ کسی حساب سے بھی 720p نہیں لگتا اس کی کافی اچھی گرافکس ہیں دوستو دوستو میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو مزید بھی دکھا دیتا ہوں اس کے about phone میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے دوستو یہاں پہ اس کا about phone دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دوستو about phone میں چلے جاتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس کا جو انڈرائیڈ وریان ہے وہ ہمیں دوستو مل رہا ہے 8.1 oreo یہاں پہ دوستو اگر پائی مل جاتا ہمائے 9.0 مل جاتا تو کافی اچھی بات ہوتی لیکن 8.1 بھی اچھا ہی ہے تو یہاں پہ ہمیں oreo دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا جو انڈرائیڈ وریان ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہوتی ہیں دوستو اگر ہم بات کریں اس کے فیس لاک انلاک کی تو وہ دوستو ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے فاسٹ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ اپنا فیس لاک انلاک جس طرح فیچر یوز کر رہا ہوں تو یہ کافی ریسپونسیو ہے اگر ایک سیکنڈ سے بھی کم کا اس میں ڈیلے آتا ہے میں سائٹ پہ کر کے بھی دکھا دیکھوں آپ کے سامنے اس طرح سے ہے تو آپ کو لاک سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر پھر بھی اس پرائس رینج کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک اچھا موبائل فون آپ کو مل جائے گا دوستو دوستو اگر ہم بات کریں اس کی بیٹری کی تو 4030 امی ایچ بیٹری ہے اگر آپ نارمل یوز کرتے ہیں صرف ویڈیوز فیس بوک سوشل میڈیا سائٹس وغیرہ دیکھتے ہیں اور فون پال تو یہ دو دن تک کا ایزی لی آپ کو بیٹری ٹائمنگ دے جائے گی دوستو اگر آپ پب جی وغیرہ یا کوئی گیمز کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک دن تک مل جائے گا اگر گیمنگ آپ کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں اس کے کیمرہ کی دوستو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیمرہ کا ریزلٹ آپ کو میں نے اس کے فرنٹ اور بیک دونوں کی پکچر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں دونوں اس کے فرنٹ اور بیک کیمرہ کی ہیں آپ خود ہی کمپیر کر لیجئے کون سے زیادہ بہتر ہے دوستو مجھے اتنا زیادہ فرق نہیں لگا بیک کیمرہ اس کا 13 میگا پکسل ہے جبکہ فرنٹ کیمرہ اس کا 5 میگا پکسل ہے دوستو تو مجھے زیادہ فرق پتہ نہیں کیوں محسوس نہیں ہوا اس کے فرنٹ اور بیک کیمرہ میں لیکن آپ خود اس سے ڈیسائیڈ کر لیجئے کیسا ہے اگر ہمیں 18000 کی رینج میں یہ ایک پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے دوستو یہ کافی اچھا موبائل فون ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے کافی اچھا مجھے ایکسپیرینس اس کا لگا ہے دوستو مجھے کہیں سے بھی اس کے ڈسپلے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہاں کیمرہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا اوورال اگر دیکھا جائے اس کی پرفارمنس اس کی بیٹری اس کا پلس پوائنٹ ہے دوستو لانگ لاسٹنگ بیٹری ہے دوستو تو دوستو 18000 کی رینج میں یہ بیسٹ موبائل آویلیبل ہے مارکٹ میں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز میس نہ کر سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ